نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ قیامت کی نشانی ہے کیونکہ ہر نبی نے کہا کہ جب تک آخر نبی آئیں گے نہیں آئیں گے قیامت نہیں آئیں گے تو نبی آخر زمان کا آنا ہی سب قیامت کی سب سے پہلے نشانی ہے اور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمیا بُوڑشتو عنا وَسَعَقَحَاتَي میں ایسا بیٹھا قیامت ہوں کہ میں اور قیامت ہم دونوں اس طرح سے آپ نے جو ہے نا سبابوں اور گستہ دونوں کو جماں کر کے بیان کرنایا کہ میں اور قیامت ہم دونوں اس طرح ہے تو آپ سمجھے کتنا فاشنا ہے دونوں گے ہوتے درکان کچھ فاشنا ہے ڈسٹنس ہے کتنے خریدے دونوں گے وکشی طرح سے نبی احمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح سے ہے جانب مہترم پھر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ نے پچھلے بار بھی سماس فرمایا کہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعب دل العلم انتظار یا انتظارو منال انفاج ولدنم یا قبید العلم وبقبد العلماء ان کا قیامت سے پہلے اٹھایا جائے گا ان کو اٹھایا جائے گا ان کی روحانیت حتم ہو جائے گا کتابت کسنا سے رہی ہے پرنٹ بیٹ آ رہا ہی آپ جائیں اتنے پرنٹس اتنے پرنٹس بکس کے مول سے بات آتا بڑے بکس کے مول سے ملے گی پر ان کتابوں کے دروحانیت نہیں رہے گی سکون اجمنان نہیں رہے گا جزائے مطلب قصہ سے تباہت ہوگی پھر علم اٹھ جائے گا علم کا اٹھ جائے گا علماء نہیں رہیں گے علماء حق جو علماء ہیں علماء حق ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور جس کی وجہ سے امت میں کیا ہوگا جتنا فساد پھیل جائے گا حتیٰ انعلم یا بکھے آرمان جب کوئی علمی نہیں بچے گا پھر فرمایا اور لوگ جاہلوں کا اپنا پیش باہت مان لیں گے جو اپنے نفس سے اپنے رائے سے بات کرے گا قرآن جیس کی روشہ سے بات نہیں کرے گا جاہلوں کا اپنا امام مان لیں گے جب جاہلوں کا اپنا امام مان لیں گے جب اس سے لوگ سوال کریں گے تو وہ ایسے گمرانی والے جوابان دلیں گے خود بھی گمرہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمرہ کرے گا اجزائیں مطلب علم کو حالی آ جائے گا نبی عبام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ مِنْ اَشْرَاتُسَّا قیامت کے نشانوں میں سے اَنْ يَلْفُعُلْعِلْ عِلْمُ حالی آ جائے گا یکسر جہالت عام ہو جائے جہالت عام ہو جائے و یکسر زنا زنا بھی عام ہوتا چلے جائے گا و یکسر الشن والخمر شراب کا پینہ قسرت سے عام ہو جائے گا و یکل الرجال و یکسر نساء آدمی کم ہو جائیں گا عورتیں زیادہ ہو جائیں گا یہ قیامت کے نشانوں اور یہ جتنے والے ہیں یہ جتنے زائر بہتے چلے جائیں گے اِنَّ بَيْنَ يَلْفُعُلْعِلْ اِسَاعَةٌ لَا اَيَّامًا يَنْزُلُ فِيهَا الْجُحُلْ وَيَنْفُعُ فِيهَا الْعَلْمُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرْجُ وَالْحَرْجُ الْقَتْرُ نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا الْحَرْجُ زیادہ ہو جائے صاحبہ نے مشاہد صلی اللہ یہ حرج کیا ہے فرمایا قدر مسلمانوں کا قتل عام قصر سے ہو جائے اور آج آپ خود گواہ ہیں ویٹنے سے جو کچھ عالمی سطے پر مسلمانوں کے ساتھ کیا جارہا ہے فلسلین اور دیگر اندرات کے جو ممالک ہیں جانوں جو کچھ کیا جارہا ہے مسلمانوں کے ساتھ آپ خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قادل اور مقتل دونوں کو پتا نہیں چلیا کہ وہ کیوں خطر کنار مقتل کو بھی نہیں پتا چلیا کہ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے اور نبی عباق نے فرمایا الْقَاتِمَ وَلْمَقْتُلْ فِرْنَار دونوں کی جہنم میں چلے جائیں انہیں بس فتنے پھیل جائیں ایک اس رنہ کو مار رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں کس وجہ سے مار رہے ہیں ان کو کچھ قبر نہیں ہوگی دونوں بھی جہنم میں چلے جائیں گے اب دیکھیں یہ بڑی پیاری حدیث میں آپ کو پیش نماؤ ابو حولرہ اللہ تعالیٰ نے صدیس کے راوئیے امام ترمیسی صدیس کو نقل پر پانتے ہیں کہ اِذَرْ تَخَذُوْ اَلْفِيُ دُوَلَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مان کو خصب کرتے چلے جائیں گے وَلْأَمَانَتُ مَثَنَمَا اور امانت میں امانت کو غنیمت چاہیں گے یعنی کوئی اگر کسی کے پاس امانت کا کھا جائے گی تو وہ امانت کو کھا جائے گا امانت کا سسٹم خیامت سے پہلے ختم ہو جائے گا بھئے روکو ایسا سمجھے گا وہ کوئی کوفہ دیرہا ہے اس کی امانت کو کھا جائیں گے پھر پرمایا وَسْ ذَكَاطُ مَقْرَمَا اور لوگ جو ہے نا ذکاة کو جو ہے نا اپنے آپ پر بوش سکنے ایک چالان ان کے اوپر فنالٹی ہے وہ سمجھے گا اور آج وہ ہی ہوا رہا ہے ذکاة ہی ہے ذکاة ہی ہے ذکاة کو اتنا بڑا بوش سمجھ رہے ہیں اتنا کالکولیٹ اتنا کالکولیٹ کتنا نکامنا اتنا نکامنا اتنے ہزار ہو جو گئے تو عزیزان مطلب یہ ہمارا تصور ہو گیا ہے ذکاة سے آپ پھاک رہے ہیں دیر ربیہ پرمایتر میں جو علم سکھا جائے گا وہ دین کے بطر سکھا جائے گا کوئی مقصد نہیں رہے گا بس دنیا پر اس لی کے لئے علم ہوگا دیکھیں میں اس سے منع ہی کرنا ہوں علم اگر آپ اللہ کے احکامات کے ساتھ سکھیں گے تو علم نافع ہوگا ورنہ علم غیر نافع ہوگا وہ علم آپ کو نقصان خانا پڑے گا اس علم کا نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ مرد اپنے بیوی کی تعاق میں لگ جائے گا اور اپنے ماں کی حق تلقیب کرے گا یعنی اپنے والدہ کی نافرمانی کرے گا اس کا نزدیک اس کی اپنی بیوی کی احمیت رہے گی ماں کی احمیت نہیں رہے گی وہ اپنی بیوی کی فکر میں بیٹا لگ جائے گا ماں کو چھوڑ دے گا نہ پوچھے گا نہ کیا کھائے پوچھے گا نہ کیا لباس پہنے پوچھے گا کیا ہونا ہے نہیں پوچھے گا کچھ نہیں وہ بس ایک فرمالٹی کے طور پر وہ اپنے واقعی خدمت کرے گا پر خیقتاً وہ اپنی بیوی کی خدمت میں لگ جائے گا وَأَدَنَا صَدِّقَوْ وَأَخْصَ عَبَاؤُ قیامت کا پہلے ایسا بھی زمان آئے تھا نبی عباق نے فرمایا کہ لوگ اپنے دوست کو عزت دیں گے اور اپنے والد کی نافرمانی کریں گے انہیں ناراض کریں گے جزانِ موجب دوست کو انہیں دیں گے ان کو پارٹی دیں گے ان کو سب کچھ کریں گے پر اپنے والد کی فکر نہیں کریں گے نہ اپنے والدوں بھی فروٹس لائے دیں گے نہ ان کی خدمت کریں گے بس اپنے دوست کے فکر میں لیں گے اور اپنے دوست کے ساتھ کبشہ میں مزے لیتے رہیں گے والد کو نظرم داز کریں گے وَأَدَنَا تِلْأَسْوَادُ فِي الْمَسَادِقِ اور مزیدوں میں اوانے اُٹھنے لگیں گی وَسَادَمْ قَبِلَتُ فَاسِقُون اور جو قبیلے کا سردار ہوگا وہ ایک فاسق ہوگا فاسق بنا کر آج آپ دیکھیں لیڈرز وغیرہ میں کتنے کالیفیکشن ہیں کیا کالیفیڈ ہیں نئی کرپشن ہیں کریمونل سے ان کے پر کیسے سارے کریمونل چارجز ہیں ریبر آف پارلیمنٹ پہنے ہوئے جزائے موتروں اِلَّا ماشاءاللہ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ اَرْدَ لَهُمْ اور جو لوگوں کا جو سردار اچھا شخص ہوگا وہ ان میں سے فاسق ہوگا وَأَقْرَبَ الْلَجُ الْمُقَافَاتِ شَرِّ اور لوگ دجمہ کی عزت اسے شرز بچنے کے لئے کریں نہ چاہتے بھی اس کی عزت کریں کوئی جو اینا کرمنل آگیا تو اسے مجبور کہتے ہیں تو اس کو کیا کرنا پڑے گا عزت کرنا پڑے گا سلام کرنا پڑے گا ٹھمنا پڑے گا نہ چاہتے بھی کرنا پڑے گا اور یہ فہمت کے علشانی ہیں وَدَحَرَتَ الْقَائِنَان اور گانے گانے والے کس طرح سے آڑتیں نہیں گی وَلْمَعَذِف کئی سارے موسیقل انسٹرومنٹ یوز کریں گے بچہ آپ دیں کہ جناب موسیقاں ہو چکا ہے آپ نہیں چاہتے بھی مجبور ہو جائیں گے عزت زیزانے مظرم کئی سارے میں کیا بتاؤں آپ کو آپ لوگ جناب باقی پر آپ لوگ سمارٹ فونس یوز کرتے ہیں موسیق تو اتنا اتنا کومنس ہوتے ہیں کئی سارے اپلیکشن سے سوپوئر سے آپ خود بنا سکتے ہیں موسیق مطلعا ایسے اللہ کی پناہ مانگے تو موسیق قسرت سے پھر میں چلے جائیں گے وَشُورِ بَطْرَ اور خُمُور اور شراب قسرت سے پیئے جائیں گی وَلَعَنَا آشْرُوحَاتِ الْأُمَّةِ اَبَّلُهَا تو اپنی امت کا جو ہے نا پہلے لوگ بچھلے لوگ ان کے اوپر لانس فرمائیں گے فَالْلَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيْحًا پھر جب ایسا ہو جائے تو ایک ہوا آئی کی قیامت سے قبل وَزَلْزَلَتَ اور زلزلے آئیں گے وَخَسَفًا زمین خَسَف کر دی جائیں گے دھسی جائیں گے اندر وَمَسَخًا چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا نا فرمانیوں کی وجہ سے وَقَتْفًا اور بنتران کے اوپر برسائے جائیں گے وَآیَتَ تَعْبِئِ اور یہ ایسی نشائیاں ایک کے بعد ایک کے بعد ایسی ہی آئیں گی جیسے ایک تذبیر کے اندر موتھیاں بھی غریب ہی رہتے ہیں جب ایک موتھی نکلتے ہیں تو ایک کے پچھے ایک موتھیاں جساں جڑے چلی جائیں گے اور یہ علامات جاں تیامت ظاہر ہوتے چلی جائیں گے دیکھئے ایک حدیث میں کتنے رشانیاں دور ایک موت موتن کے کتنے فتنوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے آپ خود مشاہد کرلے جیساں مطرم یقین مانے جن حالات میں ہم جیے لئے ہیں یقیناً یہ جو رویہ پیامت کا جو ہے نا منظر ہم کو پیش نبائیں تو ہمیں چاہیے کہ کتاب اللہ سے جڑ جائے وَننہ ہمارا حشر کی جو ہے نا جیساں مطرم پچھلی قواموں کی طرح ہو جائے گا ایک اور عورتوں کا فضل بے انتہا کسر سے آئے گا ہمیں چاہیے اے میرے دوستوں میرے ساتھیوں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو یہ ایسا فتنوں والا دور ہے یہاں پر بد نہیں جائیں بے انتہا آسان اور قومن سا رہ گیا ہے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو اپنے پاک دامنی کی حفاظت کرو وَنہا پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جانے مطرم ہم بھی بڑے گناہ میں ملابس کہیں نہ ہو جائیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو جب نے کیا فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو اپنے نگاہوں اور اپنے شرم گاؤں کی حفاظت کرو ورنہ پھر وہ گناہ دور نہیں اجزائیں جہاں پر نبی پاک نے فرمایا کہ زنا ہم ہو جائے گا تو ہمیں چاہیے نبی اردو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ارشان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اردو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی زمانت دے گا میں اس کو چندت کی زمانت دوں گا ماں بین اللہ ہی ہے جو انسان کے دو جبروں کے درمیان ہیں اس کی اور ماں بین دجلیں اور انسان کے شرم پر دور جو ان دونوں کی حفاظت کی زمانت دے گا میں اس کو چندت کی زمانت دوں گا تو ہمیں چاہیے کہ اپنی آبرو کی حفاظت کریں آپ بہترین صرف اس معاملے میں اس فتنے سے کہا آپ کو بچنا ہے عورتوں کے فتنے سے یہ بہت بڑا فتنہ ہے عزیزان مطرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں ترکت باعدہ فتنہ تھی اتر رو علا بجال منہ نسان میں نے اپنے بات مردوں کے لئے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا کوئی فتنہ نہیں چھو یہ سب سے بڑا فتنہ اس امت کا ہے جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگا کیا ہے غورننگ کیا ہے کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ عزیزان مطرم اور یہ حریت والا آزادی والا عزیزان مطرم آج لوگ اللہ کی غلامی کا طوخ مطال پر شیطان کی غلامی کا طوخ اپنے کر دار رہے ہیں اللہ کے احکامات کی پامالی کر رہے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہاں پر ناش کرانے ہوتا ہے ایسے خیدرباد اور دیگر سٹیٹ سٹیٹیز کے ویڈیوز آپ دیں کہ مسلم خماتی ناش رہی ہیں برخے پر اس کی بیہرمت ہی کرنا ہے عزیزان مطرم یہ فتنوں میں اپنے میں آدھا آپ لوگ کرنا ہوں عزیزان مطرم کہ اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانا ہے ورنہ پھر آپ بھی کہیں اس کی لپیٹ میں نہ آ جائے اپنی افادت کریں اپنے کھروانوں کی افادت کریں حیاء کر تحفظ کریں اپنے کھروں میں عزیزان مطرم بردے کو ناقص کریں حیاء کو ناقص کریں اپنے گھروں کے عزیزان مطرم سوری یوسف پہترین نہ مناپلوں کے یوسف علیہ السلام کی صدق مبارکہ دیکھیں کہ جب سوریخہ نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی اور کہا کہ یوسف دیکھو یوسف علیہ السلام کو وہ اجنیہ اندر لے کے گئی عزیزان مطرم اپنے محل کے سارے دروازوں اندر تمام آخر دروازیں میں لگی تھے وَخَلَّقَتِ الْأَبْوَا قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے دروازیں بد پڑھ دیئے تھے وَخَلَتِ الْأَبْوَا جلیخہ نے کہا اے یوسف اب ہمارے پاس آچھا کوئی نہیں دیکھا ہے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا این بھی معاظر تھا میں اللہ کی بنا میں آتا ہوں تو مجھ کو بڑھکانے ہی کوشش کر رہا یوسف علیہ السلام اس وقت بھی باق دام تھے سارے اوپشن آپ کے پاس تھے اللہ کا خوف آپ کیا کرتے ہیں اللہ کا در آپ کیا کرتے ہیں وہ جلیخہ نے دین ایک دوائیت عقل کرتے کہ جس کمرے پر جلیخہ نے لے کی کہی تھی یوسف علیہ السلام کو وہاں پر ایک بھتر تھا جن کی وہ لوگ پرستش کرتے تھے جلیخہ نے اس بھتر کے اوپر بھی کپڑا رہا کہا کہ اے یوسف اب تو یہاں ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اب ہمارے خلیب آجاؤں یوسف علیہ السلام کا جواب دیکھیں آپ نے کہا کہ اے جلیخہ ایک بھتر جس کے اندر نہ روحے نہ جانے نہ بول سکتا نہ دیکھ سکتا نہ سن سکتا تو عزہ حیاء کر سکتے تو کیا میں اپنے خالیوں کو معنی سایا نہ کروں اللہ حبہ قبل کر گئے آپ نے کہا کہ مجھ میں جب اللہ سے حیاء ہے اللہ کا ڈر میں نے پاس میں ہر کس طرح قریب نہیں ہوں یہ بیتران سب کے لئے سب کے لئے یہ فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے اپنی عبادت کریں کتاب یہ دیکھیں جب تک آپ جتنے فتنے میں آپ کے سامنے تذکرے کروں گا سب کا سلوشن ایک ہے دین کی تاریم آپ کے ساڑے مسائل کا حل ایک ہے دین کی تاریم دینی اشتماع یہ برحاظ تو آپ کے اندر کی روحانیت ختم آپ دنیا پر ایسے بڑھ گئے اگر آپ نے نہ دین کی محفیل لے پڑھنا شروع کرنا دین کا انکھ سیکھنا شروع کرنا نہ اب جب تک آپ دیندار نہیں بنیں گے آپ چینلجز کا محابلہ نہیں کر سکتا ایسے بہت بڑے فتنے ہی آئیں گے بہت بہت بڑے فتنے ہی آئیں گے نبی اپاک نے فرمایا کہ تمہارے گھروں پر فتنے بارش کی طرح پڑھ سیں گے اگر ان فتنوں کا محابلہ کرنا ہے دینی اشتماعات کو خیام کرنا ہوگا دین کی مجلسوں میں بیٹھنا ہوگا اگر اسے آپ روح کرنا نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو ان فتنوں کے سامنے سلنٹر کرنا ہے ایسے ایسے فتنے کا ظہور ہوگا حق جس برس دی کبھی کتنا آئے گا نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ کی بنامہ کے حزان مطرم ایسے فتنے آئیں گے قرب قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا کہ اتح اذا استحلت امتی ستن فعالیہم دیمار جب میری امت چھے چیزوں کو حلال سمجھنے لگے یہ ان پر تباہی نازل ہوگی تباہی نازل ہوگی چھے 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 لوگوں کیا دھنے گے وہ لوگ حلال کیا ہے جب ان میں واہمین لعانت ملامت عام ہو جائے گی ایک دوسرے پر لعانت بھیجنا یہ حلال سمجھیں گے خدا خالت کریں لعانت ہو تو پہلا ہر کسی کو بھیجی تو پہلے لگے گی تو یادرنا اس میں ایتیار پڑھتے کسی پر لعانت نہ بھیجے اگر وہ مستعق نہیں ہیں جس میں آپ نے لعانت بھیجی تو لعانت لوٹ کے تمہارے پر آئے گی اور تمہارا گھر برباد ہو جائے گا تو ہر کسی پر لعانت ہر کسی نہ بھیجے لوگ کسی سے شراب پینے لگے گی شراب کو حراب سمجھیں گے مرد ریشمی ریباس پینے لگے گے اس ریشم کے ریباس کو حراب سمجھیں گے لوگ دھانے بجانے اور رخص کرنے والے عورتیں رکھنے لگیں گے سنگرز کو اپنے پاس رکھیں گے اپنی محفیلوں میں ان کو بلائیں گے جانے سنیں گے اپنی محفیلوں میں اکتفا رجال پھر رجال مرد مرد پہ اکتفا کرے گا اور عورت پہ اکتفا کرے گی یہ آج عجیزانی مطرم یہ فتنے آ رہے ہیں ہماری موڈ شرے میں عجیزانی مطرم اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا ان فتنوں سے بچانا ہوگا اپنے آپ کو ورنہ پھر ہم بھی کہیں ان کے لپیٹ میں نہ آ جائے میں آپ کو آبا کا معنی کرنا ہوں یہ فتنوں سے بچنا ہے تو دین کا علم دیکھیں آپ علم رہے گا تو بھی آپ فائنٹ کرسکیں گے جب علم نہیں رہے گا لائن میں رہے گی جہالت رہے گی تو کیا آپ مقابلہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے جب آپ کے پاس علم نہیں رہے گا تو کیا آپ نماز دہن سے پڑھ پائیں گے کیا آپ قرآن ریڈن سنگ دیگر سے کر پائیں گے علم ہے عجیزانی مطرم یہی ہمارا سب سے بڑا آج کا حتیار و دین کا علم ہے عجیزانی مطرم نبی کریم شنال اللہ علیہ وسلم نے یہ گی رشاست بھائیا کہ کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے جب وہ کتنے ساتھ کے ہو جائے سات سات اور انہیں مارو جب وہ کتنے ساتھ کے ہو جائے اور ان کے بستر لگتڑکو کیا آپ فرمایا اس کے پاس سمجھ رہے ہیں جب بچہ بڑا ہو جائے تو کیا کارو اس کا بستر حلق خلاص سارے بچے سو رہے ہیں ایک ساتھ غلط ہے یہ نہ بچے ساتھ میں سوئیں نہ بچیاں ساتھ میں سوئیں نہ بچے بچیاں دونہ مل کے ساتھ میں سوئیں اللہ کی بنا مانگے ہم نے ایسے بھی گھر کے ایسے واقعات بھی سنے ہیں کہ والدیں بچہ بڑا ہوتا اسے اپنے روم میں سول آتے ہیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے یہ سب ہرگز نہیں کرنا چاہیے آپ کس کو دعوت دے رہے ہیں آپ کتنوں کو دعوت دے رہے ہیں مطلب ان کے ہاتھ میں آپ سمارٹ فون دے رہے وہ کیا دن میں آپ کو کیا خبر خر میں ہر گھر کسی کے پاس کون اور ہرے کسی کے پاس پاسوارڈ ایک کا پاسوارڈ دوسرے کو نہیں بتا رہی ایسا دورپور کے دن میں آپ نے تو اپنے گھر میں انگار لگا رہے تو جتا ہے مطلب جب تک اپنے گھروں کے دینی ماحول کو نافذ نہیں کرے گئے تو پھر آپ کا انتوں سے مقابلہ کرنا نمکن ہے آپ نہیں کر پائیں گے آپ اس کی چپٹ میں آ جائیں گے تو خدا رہا ان تعلیمات رسناف کو اپنائیں تاکہ آپ ایک بہترین فشقہ وار زندگی گزارے جزار مختلف نبی کریم صلو قاول اس نے فرمائی ایک اتنا یہ کی ہو گیا کہ نبی پاک نے فرمایا اخوان و علانیہ آداء السریرہ علانیہ تو ہم نے کہیں کہ بھائی ہم بھائی بھائی ہیں ہم دوست دوست ہیں یہ علانیہ ہوگا پر بات نہیں ہے تمہارے سے کیا ہوگا آداء وہ تمہارے دوسرے کو دشمن رہی ہیں عجاب دیکھیں لوگوں کی چھوٹی تاریخ کرتے وہاں ہی رہتے اندر سے بخص ظاہر کرنے ہیں علانیہ مطلب یہ کیا قیامت کا فتنہ ہے ہمیں چاہیے کہ اس سے بچے ہیں علانیہ مطلب اللہ کی پناہ مانگیں ہر بار عوض باللہ انہیں شیطان رجی اللہ کی پناہ میں آئے تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ان فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا ہوگا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے چاہے چھوٹا فتنہ ہو یا بڑا فتنہ ہو چھوٹا شیطان ہو یا بڑا شیطان ہو اپنے نفس کا مقابلہ کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے بطر آپ مقابلہ کر نہیں سکتے آپ کچھ نہیں عزیزان مطلب آپ کون ہم پر مقابلہ کرنے والے شیابیں سے ہم تو اکھڑ جائیں گے برکہ اللہ کی مدد جب آ جائے گی چاہے وہ سارا لشکر بھی کیوں نہ آ جائے گی ہمارا کچھ نہیں پیٹھار پایا گیا کیونکہ ہمارے ساتھ کون ہے اللہ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرح بجو کرے جزان ہے مہتر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سوہاں وَلَا يَنزَ عَنَّ اللَّهُ مِن صُدْرِ عَدُوِكُمْ الْمَحَابَ مِنْكُمْ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے محابات کو نکار دے گا محابا کہ وَلَا يُقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَحَنِ اور اللہ تمہارے دلوں میں بزدری کو ڈال دے گا فَقَوْلَ قَالِ اللَّهُ کہنے ہمارے ان کے تخاہ یا رسول اللہ وَمَنْ وَحَنِ یہ وَحَن کیا چیز ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل میں سے تمہارا روبت اور خباقہ اس کو نکال دے گا اور تمہارے دل میں بزدری کو ڈال دے گا وَحَن کی وجہ سے اب یہ وَحَن کیا پوچھا گیا فرمایا خب دنیا وہ کراہیت اور موت دنیا کی محبت ہے اور موت کی کراہیت ہے دنیا کی محبت ہے جب اتنا ڈوب جاؤ گے تمہارا کوئی اثر تمہارے دشمن پر نہیں رہے گا بلکہ تم مغلوب ہو جائیں گے اور تمہارا دشمن غالب ہو جائے گا اگر تمہارے اندر ایمان ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحَسَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَوَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ نَا اَبْسُرْدَا ہو نَا خَوْدَا ہو تمہیں غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو ایمان اندر ہوگا تو تم کیا رہے گے غالب اور اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت رہے گی ایمان نہیں رہے گا تو پھر کیا رہو گا تو مغلوب ہو جائیں گے اور تمہارے دشمن کیا ہو جائے گا غالب ہو جائے گا ایمان کو پھیتار کرے اپنے اندر اور ربی پاک فراللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور علامت فِنِّكِ لَا يَبْقَعَ عَضًا إِلَّا عَقْلُ الْعِبَا کوئی باقی نہیں رہے تھا مگر یہ کہ اس کو مجبوراً ربا سوٹ کھانا پرے گا سوٹ ہر کسی تک پہنچ جائے گا پھر کیسے تک سوٹ پہنچ جائے گا فَإِلَّا عَقْلُوا اَصْحَابَهُمْ مِنْ بُخَارِهِ اگر وہ نہیں کھائے گا تو مجبوراً اس کے پاس جو اینا اس کا ذرات آجائیں گے وفی ربایا من غباری یعنی انسان محال ہو جائے گا سوٹ سے پیشنے کے لیے علیہ وسلم دیکھیں آپ بہت کومنس ہو گیا انٹریسٹ ملنہ سوٹ ملنہ وہ آپ جتماعی فرد ہے خلاص بولے یا نہ بولے وہ آپ کو آنا شروع ہو جائے گا علیہ وسلم دیکھیں چاہے وہ 1.5 پرسنل جو بھی ہو علیہ وسلم دیکھیں یہ قیامت کے نشانیاں ہیں ہمیں چاہیے کہ دل دین کا علم دین کا علم تمام مسائل ایک ہی سلویشن کیا ہے دین کا علم جو بھی مسئلہ ہو دین کا علم سب کی کچھی ایک دین کا علم خدا کے واسطے ہی جو آپ